بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیار سٹوڈنٹس اسلام علیکم اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے پیارے تمام سٹوڈنٹس خیرے سے ہوں نائند کلاس یونٹ نمبر 5 ایکسرسائز 5.2 کہ آج ہم کوئشن نمبر 2 کریں گے پریویس لیکچر میں ہم نے کوئشن نمبر 1 کیا اور اس سے پہلے 5.2 کی ٹولکٹ فیکٹریزیشن کے ٹائپس کس ٹائپس کے کونسا کوئشن ہوگا تو اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں لیا لیکچر نمبر 2 رولز آف فیکٹریزیشن تو آپ وہ لے لیں اس کا لنک ڈسکرپشن موجود ہے آپ وہاں جا کر بازانی لے سکتے ہیں کوئشن نمبر 2 دیکھیں جی پارٹ 1 امنک کرنا ہے فیکٹریزیشن دیکھیں جی ٹائپس آف فیکٹریزیشن کے لیکچر ٹو میں میں نے ان ڈیٹیل تمام یہ ٹائپ نمبر 1 فسٹ سیکنڈ اور تھرڈ ان ڈیٹیل ڈسکس کی آپ کوئشن کرنے سے پہلے انہیں ریکار کر لیتے ہیں دیکھیں اس ٹائپ کے کوئشن ہوں گے ٹھیک ہے جی اور سال کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ فسٹ اور لاسٹ ٹرم کو ملٹیپلائی کریں گے جو آنسر آئے گا جیسے کہ یہاں پر ہمارے پاس ٹوالب ایکس کیر آنسر آئے گا تو ہم ٹوالب کے فیکٹر بنائیں گے ٹھیک ہے جتنے بھی اس کے فیکٹر بنتے ہیں ان تمام فیکٹر میں سے ہم وہ فیکٹر لیں گے جسے پلاس یا منس کرنے سے ہمارے پاس میٹ ٹرم آتی ہے جیسے کہ ٹری اور فور ٹوالب کے فیکٹر ہیں انہیں ہم اگر پلاس کریں تو ہمارے پاس سیون آئے گا تو اس لئے ہم نے ٹری اور فور لیا مزید کوشن کرتے ہیں آپ کو انچھلا کلیرنس ہو جائے گی دیکھیں جی یہ ہمارے پاس ہے پاسٹ پارٹ اور یہ ہمارے پاس کوارڈیٹک ایکوشن ہے ٹھیک ہے جی کوارڈیٹک ایکوشن ایسی ایکوشن جس میں ویریبل کی پاور ٹو ہو ٹھیک ہے جی ٹو سے کم بھی نہ ہو اور زیادہ بھی نہ ہو ٹو سے کم والی ویلیو ہو لیکن ایکس کی پاور ٹو بھی ضرور ہو ٹھیک ہے جی تو اس میں ہم کیا کریں گے ہم فرسٹ اور لاسٹ ٹرم کو منٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آئے گا فورٹی ایٹ ایکس کیئر فورٹی ایٹ ایکس کیئر کے اب ہم بنائیں گے فیکٹر دیکھیں جی فیکٹر جو ہے آپ کے سامنے ہیں فورٹی ایٹ فرسٹ فیکٹر سیکنڈ فورٹ فیفت ٹھیک ہے جی اب آپ نے ان میں سے وہ فیکٹر دینا جیسے پلاس یا منس کرنے سے آپ کے پاس فورٹین آنسر آئے اسے آپ پلاس کریں فورٹی نائن منس کریں فورٹی سیون اسے آپ پلاس کریں ٹوانٹی سکس منس کریں ٹوانٹی ٹو اسے آپ پلاس کریں نائنٹین منس کریں تھرٹین اسے آپ پلاس کریں تو آپ کے پاس سکسٹین منس کریں ایٹ اسے آپ پلاس کریں فورٹین منس کریں ٹو اب فورٹین ہمیں جو نمبر چاہیے وہ 14 ہی ہے تو اب دیکھیں یہ وہ فیکٹر ہے جیسے ہم پلس کریں تو ہمارے پاس انصر کیا ہے گا جی 14 تو it means آپ نے اسے 14 کو 6 اور 8 کے فارم میں لکھنا ہے ٹھیک ہے جی اب لکھیں جی ایک سکیئر پلس سکس ایکس پلس ایٹ ایکس پلس فورٹی ایٹ ٹھیک ہے جی اب یہاں پر دیکھیں جی ہم نے کیا کیا میڈ ٹرم کو ٹو ٹرمز میں ڈیوائیڈ کیا ٹھیک ہے جی مطلب اسے سم یا سبٹرکٹ کی فارم میں آپ نے لکھنا ہوتا ہے ہم نے یہاں پر سم کی فارم میں لکھا کیوں لکھا وہ اس لئے لکھا تھا کہ ٹری ٹرمز فور ٹرمز میں ڈیوائیڈ ہو جائیں اور ہم جوہنا کامل لے کر اس کو پیکٹرائز کر سکیں اب اس کے بعد دیکھیں جی فارس ٹو ٹرم آپ نے ان فارس ٹو ٹرم میں سے جو نمبر کامل آ رہا ہے وہ لینا ہے اور سیکنڈ ٹو ٹرم میں سے اپنے کامل لینا ہے اب فارس ٹو ٹرم میں آپ کے پاس کامل ایکس ہے یہ ایکس کامل آ گیا آپ کے پاس یہاں ایکس سکیئر ہے ایک ایکس باہر ایک ایکس اندر آ جائے گا پلس ایکس آپ نے کامل لیا یہاں پر باقی سکس بچے گا اب ان دونوں میں دیکھیں جی سیکنڈ ٹو ٹام میں ایٹ کامن ہے یہاں پر پلس ہے تو یہاں پلس آئے گا ٹھیک ہے جی ایٹ کامن آگیا یہاں پر ایکس آگیا ایٹ باہر کامن نہیں ہے یہاں پر ایکس بچے گا پلس ایٹ کی فیکٹر ہمارے ہیں فورٹی ایٹ کے جو فیکٹر ہمارے پاس ہیں وہ سکس اور ایٹ ہے اب ان میں سے ایک تو باہر آگیا جیسے کہ اگر ہم اسے ایسے دیکھیں فورٹی ایٹ کے فیکٹر آپ کے پاس ہیں سکس ملٹیپلائی ایٹ اب ان میں سے ایٹ ہم نے باہر لے لیا تو اندر کہا گا جی سکس آئے گا یہاں تک کلیر ہے اس کے بعد پیارے بچوں دیکھیں یہ فاسٹ ٹام ہے اور یہ سیکنڈ ٹام ہے ٹو ٹامز ایڈ ہو رہی ہیں جب ٹو ٹامز ایڈ ہو رہی ہیں ان میں اگر کوئی نمبر کامن ہو تو ہم وہ کامن لیتے ہیں اب ان دونوں نمبروں میں ایکس پلس سکس کامن ہے ایکس پلس سکس کامن ہے دیکھیں یہ یہاں بھی موجود ہے اور یہاں بھی ہے یہ کامن لے لیں آپ اب فاسٹ ٹام میں آپ کے پاس بچے گا ایکس پلس سیکنڈ ٹام میں آپ کے پاس بچے گا ایٹ ٹھیک ہے جی یہ اس کا انصر ہے آپ نے ایکس سکیر پلس فورٹین ایکس پلس فورٹی ایٹ کو فیکٹرائز کیا ایکس پلس ایٹ سوری ایکس پلس سکس انٹو ایکس پلس ایٹ ٹھیک ہے جی یہ اس کا انسر ہے اب ہم پار ٹو کرتے ہیں جی پار ٹو دیکھیں جی ایکس سکیر منس ٹونٹی وان ایکس پلس وان زیرو ایٹ اب اس میں بھی ہم فرسٹ اور لاس ٹرم کو ملٹی پلائے کریں گے تو آپ کے پاس انسر رہے گا وان زیرو ایٹ ایکس سکیر اٹمین آپ نے وان زیرو ایٹ کی فیکٹر بنانے ہے اور ان فیکٹر میں سے آپ نے وہ فیکٹر لینے ہے کہ جسے پلس یا منس کرنے سے ٹونٹی وان آپ کے پاس آئے کیونکہ آپ نے میٹ ٹرم کو بریک کرنا ہے سپلٹ کرنا ہے میٹ ٹرم کو جیسے آپ نے یہاں پر سپلٹ کیا کن دو پارٹس میں سکس ایکس اور ایٹ ایکس میں ریوائیڈ کی ہے ٹھیک ہے جی اس طریقے سے آپ نے اسے بھی میٹ ٹرم بریک اسے بھی کہتے ہیں تو ہم کرتے ہیں جی وان زیرو ایٹ کے فیکٹر آپ کے سامنے ٹھیک ہے جی اب دیکھیں جی اسے آپ ایڈ کریں تو آپ کے پاس وان زیرو نائن مینس کریں وان زیرو سیون ایسے کرتے چل جائیں آپ کے پاس میٹ ٹرم ٹونٹی وان نہیں آئے گا لیکن اگر آپ یہاں پر غور کریں نائن ملٹیپلائی ٹوالو ٹھیک ہے جی اسے آپ ایڈ کریں تو آپ کے پاس ٹونٹی وان انسرت ہے مینس کریں تو تھری اب ہمیں چاہیے ٹونٹی وان والا فیکٹر کہ اسے ہم اگر منس کریں تو ہمارے پاس ٹونٹی وان آتا ہے تو اس اٹمین آپ نے ٹونٹی وان کو نائن اور ٹوالو کی فارم میں لکھنا ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ انہیں ایڈ کرنے سے ہمارے پاس یہ آیا ہے تو آپ نے انہیں اس فارم میں لکھنا ہے کہ یہ ایڈ ہو رہے ہوں اور سائن منس کا ہو تو دونوں ہم منس کے لیں گے ٹھیک ہے جی اب اس کو پریں ایک سکیر منس نائن ایکس منس ٹوالو ایکس پلس وان زروں ایٹ ٹھیک ہے جی اب پہلے ہمارے پاس تری ٹرمز دیا اب فور ٹرمز ہیں فرس ٹو ٹرم میں سے آپ کامل لیں سیکنڈ ٹو ٹرم میں سے آپ کامل لیں فرس ٹو ٹرم میں سے آپ آپ پاس کامل آئے گا ایکس ایکس کامل آ گیا یہاں پر ایکس سکیر ہے ایک ایکس باہر ایک اندر آئے گا مائنس ایکس باہر یہاں پر 9 بچے گا ٹھیک ہے جی اب یہاں پر minus یہاں minus ہو جائے گا اب ان دونوں میں common کیا ہے آپ کے پاس جی 12 common ہے ٹھیک ہے جی یہاں پر x بچے گا اب 108 کے factor ہیں 9 and 12 اب 12 آپ نے باہر لیا تو اندر کیا بچے گا جی minus plus minus minus plus minus اندر 9 بچے گا اور ایک بات یاد رکھیں اگر یہ دونوں factor same ہے تو it means آپ صحیح solve کر رہے ہیں اگر دونوں factor same نہیں آرہے remaining factor جو بچے ہیں تو آپ question غلط کر رہے ہیں اب ان دونوں term میں سے آپ x minus 9 کامل لیں گے x minus 9 ٹھیک ہے جی اور x minus 12 x minus 12 یہ اس کا answer ہے آپ نے factorize کر دیا part 3 دیکھیں جی دیکھیں جی third part آپ کے سامنے third part میں x square minus 11 x minus 42 اب first term اور last term کو multiply کریں تو آپ کے پاس answer آئے گا minus 42 x square تو آپ نے 42 کے factor بنانی ہے ٹھیک ہے جی 42 کے factor آپ کے سامنے ہے اب یہاں پر دیکھیں جی اسے آپ اپنے 11 کو split کرنا ہے break کرنا ہے کہ plus minus کریں تو آپ کے پاس 11 آنش رہی ہے اور اگر multiply کریں تو آپ کے پاس minus 42 اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے اس کے factor لینے ہوتے ہیں اب factor آپ دے چکے ہیں اب ان factor میں وہ آپ نے factor select کرنا ہے جسے plus یا minus کرنے سے آپ کے پاس 11 answer ہے اب دیکھیں جی یہ factor جیسے کہ ہمارے پاس second میں یہ factor تھا اسے ہم نے plus کیا تو ہمارے پاس 21 آیا اب یہاں پر ہمارے پاس یہ factor ہے 3 multiply 14 اسے اگر ہم minus کریں تو ہمارے پاس 11 answer آئے گا ٹھیک ہمیں بھی 11 چاہیے اب minus کرنے سے اب یہاں پر دیکھیں جو ہمارے پاس answer آنا چاہیے وہ minus 11 آنا چاہیے تو ہم plus 3 minus 14 کریں گے ٹھیک ہے جی plus 3 minus 14 آئے جی کرتے ہیں split کرتے ہیں اسے کو x square minus plus 3 کر لیں minus 14 x minus 42 ٹھیک ہے جی اگر آپ minus 14 پہلے اور plus 3 بعد میں لکھیں تب بھی کوئی issue نہیں ہے اب first 2 time میں سے common آپ کے پاس x ہے x common لیں گے یہ x square ہے ایک x باہر ایک x اندر آ رہے گا plus اب x باہر common یہاں پر 3 بچے گا ٹھیک ہے جی یہ minus ہو تو یہاں minus آئے گا اب ان دونوں میں common 14 ہے کیونکہ 42 42 کے factor آپ نے جو بنائی ہیں وہ کون کون سے ہیں جی 3 and 14 اب 14 آپ نے باہر لیا ٹھیک ہے جی x بچا first time میں تو x بچ گیا minus 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 plus اب 42 جو ہے اس میں اس کے factor ہمارے پاس 3 multiply 42 ہے صرف 14 ہے آپ دیکھیں اس میں سے 14 ہم نے باہر لے لیا تو 3 بچا وہ 3 اندر آئے گا ٹھیک ہے جی اب مزید ان دونوں میں سے common x plus 3 common ہے x plus 3 common لے لیں first time میں آپ کے پاس x بچ گا minus second time میں آپ کے پاس 14 ایک بر قصہ use کر لیں ٹھیک ہے جی یہ اس کی آپ نے factorization کر لی part 4 دیکھیں جی 4 part x square plus x minus 132 اب دیکھیں جی ہم نے plus x کو split کرنا ہے two parts میں کہ اگر ہم plus minus کریں تو آپ کے پاس plus x اور اگر multiply کریں تو آپ کے پاس first or last term product کے کوئر آنا چاہیے مطلب minus 132 x square answer آنا چاہیے اب اسے میں آپ کیا کریں گے یعنی کہ first or last term کو multiply کریں گے answer رہے گا one thirty two x square تو اس کی اپنی factor بنانے ہیں ٹھیک ہے جی minus one thirty two کے factor آپ کے سامنے ہیں ان تمام factor میں سے آپ نے وہ factor لینا ہے جسے plus minus کرنے سے plus یا minus کرنے سے آپ کے پاس answer plus one آنا چاہیے اب دیکھیں جی آپ بھی check کر لیں کوئی بھی plus minus one plus یا minus کرنے سے آپ کے پاس answer one نہیں آئے گا last جو آپ کے پاس factor ہے eleven multiply two twelve اسے اگر آپ plus کریں تو آپ کے پاس آئے گا 23 اگر minus کریں تو آپ کے پاس answer آئے گا one تو آپ one کو split کریں گے eleven اور twelve یعنی کہ twelve minus eleven اب دیکھیں یہاں پر plus one answer چاہیے تو it mean آپ چھوٹی value minus میں لیں گے اور بڑی value plus میں plus twelve x minus eleven x minus one thirty two اب یہاں پر ہم نے twelve اور eleven factor لی ہے eleven اور twelve factor لی ٹھیک ہے جی اب مزید آگے کریں جی پاس two term میں سے آپ کے پاس x common ہے x common آگیا اب یہاں پر ہمارے پاس بچے x plus second term x common آگیا یہاں پر بچے گا ٹھیک ہے یہاں پر minus ہے تو یہاں minus ہے گا اب ان دونوں میں 11 common ہے one thirty two factor 11 اور 12 اس میں سے 11 ہم باہر لیں گے ٹھیک ہے جی اس میں 11 موجود ہے اب 11 common یہاں پر بچے x minus minus plus ٹھیک ہے جی اس کے بعد دیکھیں one thirty two کا دونوں ٹرمز میں x plus 12 common ہے x plus 12 یہ آگے common ٹھیک ہے جی تو first term میں x بچے گا minus second term میں پر 11 یہ اس کا انصر ہے اسے آپ نے فیکٹرائز کر دیا یہ فیکٹر آپ نے نہیں بنانے یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بتائی ہیں تا کہ آپ کا concept کلیر ہو اور آپ نے صرف یہ یاد کر نہیں ٹھیک ہے بار بار آپ یہ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ آپ کے فیکٹر یاد ہو